موسیقی مان الرحیم اسلام علیکم دیر سٹوڈنٹس آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے مو ٹینت کلاس پائیولوجی چیپٹر نمبر تھرٹین کا فرس لیکچر ہے ٹھیک ہے اب اس فرس لیکچر میں سب سے پہلے تو ہم اس چیپٹر کا انٹرڈکشن دیکھیں گے تو اس چیپٹر میں ہمارے پاس ہم پڑھیں گے ہماری باڈی کے اندر ایسی کونسی چیز ہے جو ہماری باڈی کو سپورٹ دیتی ہے اور ایسی کونسی چیز ہے جو ہماری باڈی کو اس قابل بناتی ہے کہ ہم موف کر سکیں ہم موف کر سکیں یہ بات کلیر ہوئی ایک تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہماری باڈی میں ایسی کونسی چیز ہے جو ہمیں سپورٹ دیتی ہے اور دوسرا موفمنٹ کون کرواتی ہے ٹھیک ہے تو ہم انشاءاللہ نیکس لیکچر میں اس کو ڈیٹیل سے دیکھیں گے تو آج سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ why we need sport why we need sport why جو ہے ہماری باڈی ہماری باڈی کیوں جو ہے سہارا ہماری باڈی کو سہارے کی کیوں ضرورت ہے ٹھیک ہے تو کیا ریزن ہے اس کی کہ ہماری باڈی کو سہارے کی ضرورت ہے ہم کہتے ہیں کہ اگر ہماری باڈی میں ہمارا سکیلٹن موجود نہ ہو ہمارا سکیلٹن موجود نہ ہو تو پھر ہم جو ہے جسٹ مسلز کے جو ایک ٹکڑے کی طرح یا گوشت کے لوتڑے کی طرح جا وہ ایک جگہ پڑے رہیں گے ہم پھر move نہیں کر سکیں گے ہم movement show نہیں کر سکیں گے ٹھیک ہے تو اس لیے ہماری باڈی کو intact رکھنے کے لیے اور اس کو move کروانے کے لیے ہماری باڈی میں سکیلٹن کی ضرورت ہے ہماری باڈی میں سکیلٹن کی ضرورت ہے ٹھیک ہے اچھا اور ہماری باڈی کو جو ہے وہ movement کی کیوں ضرورت ہے کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ جو living organisms ہیں specially جو heterotrops ہوتے ہیں ان میں animals آ جاتے ہیں اس میں ہم humans بھی شامل ہیں ہمیں اپنی food کو جو ہے وہ تلاش کرنا پڑتا ہے ڈھونڈنا پڑتا ہے اس کے لیے ہمیں move کرنا ضروری ہے so that's why ہماری باڈی کو ایک تو intact رکھنا اور دوسرا move کروانے کے لیے ہمیں کسیز کی ضرورت پڑتی ہے skeleton کی ضرورت پڑتی ہے کس کی ضرورت پڑتی ہے skeleton کی ضرورت پڑتی ہے ٹھیک ہے تاکہ ہماری باڈی کو as a one unit ایک unit میں جوڑ کے رکھا جائیے یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ ہم گھر سے چلیں تو کبھی ہمارا بازو گھر رہ گیا کبھی ہماری لیک گھر رہ گئی ہے یہ سارے parts intact ہیں جڑے ہوئے ہیں as a one unit ہماری باڈی جو ہے وہ behave کر رہی ہے ٹھیک ہے every part is interconnected linked with the other part of the body so اگر ہم movement کی detail دیکھیں تو first of all ہمارے پاس جو short question پوچھا جاتا ہے ہم سے وہ یہ پوچھا جاتا ہے what is movement differentiate between locomotion and movement movement اور locomotion میں difference لکھیں ٹھیک ہے تو جب ہم بات کرتے ہیں movement کی کس کی بات کرتے ہیں movement کی تو ہم کہتے ہیں کہ movement is a general term movement is a general term یہ ایک general ایک broad terminology ہے جس میں دو چیزیں شامل ہیں جس میں دو چیزیں شامل ہیں ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں کہ movement کہ the act of changing position act of changing position position کو change کرنا اب وہ کس لحاظ سے position کی بات کر رہے ہیں ہماری وہ کہے گی کہ movement میں ہم نے move کروانے change کرنے کس چیز کو change کرنے یا تو ہم اپنے body parts کو move کروائیں یا کس کو move کروائیں body parts کو یا دوسری چیز ہمارے پاس کیا ہے جس کو ہم move کروائیں وہ ہماری entire body ہے وہ ہماری entire body ہے ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں the act of changing position act of changing position یا تو ہم position کو change کریں اور place کو change کریں ٹھیک ہے ابھی میں ایک جگہ رکا ہوا ہوں اور یہ میرے hands arms move کر رہے ہیں neck move کر رہی ہیں it's mean کہ میں اپنی whole body کی place change نہیں کر رہا میں صرف اپنے body parts کو move کروا رہا ہوں کس کو move کروا رہا ہوں body parts کو move کروا رہا ہوں لیکن جب میں ایک جگہ سے دوسری جگہ چل کے جاؤں گا whole body کو from one position to another position لے کے جاؤں گا ایک place سے دوسری place پہ لے کے جاؤں گا ایک جگہ سے دوسری جگہ جاؤں گا اس کا مطلب یہ entire body whole body کی بات کی ہے میں نے تو ہماری جب entire body move کرے گی وہ کیا کہلائے گی وہ ہم دیکھتے ہیں ٹھیک ہے two type کی movement ہے نا general terminology ہے act of changing position اس میں ہم body parts کی movement بھی کروا سکتے ہیں یا پھر entire body کی اب وہ کہتا ہے کہ اگر ہمارے پاس body parts کی movement ہے تو اس کو ہم just general movement ہی کہتے ہیں اسے ہم کیا کہتے ہیں movement ہی کہتے ہیں but اگر ہمارے پاس movement ہو whole body کی کہاں سے کہاں from one place to another place this is called locomotion this is called locomotion ٹھیک ہے clear this is called locomotion آپ سے کوئی پوچھے what is the difference between movement and locomotion we can say that movement is a general terminology it is actually the act of changing position or place کہاں سے کیسے by the body parts our whole body from one place to another place دوسری چیز کیا ہے ہمارے پاس جو locomotion ہے it is the movement of whole body whole organism from one place to another place for example humans جہاں ہیں وہ movement بھی show کرتے ہیں اور locomotion بھی show کرتے ہیں لیکن اگر ہم plants کی بات کریں تو plants movement تو show کرتے ہیں ہم ایفیزی میں اس کی types پڑھیں گے کہ different types ہوتی ہیں ہمارے پاس movement کی لیکن locomotion show نہیں کرتے plants plants locomotion show نہیں کرتے کبھی آپ نے نہیں دیکھا کہ ایک پودا جوہ وہ آج ایک جگہ ہے اور کل کو جوہ وہ move کر کے کسی دوسری جگہ چلا جائے ٹھیک ہے تو یہ بات clear ہوئی اگر آپ سے difference پوچھ لیا جائے what is the difference between movement and locomotion تو ہم کہیں گے locomotion میں whole body entire body نے move کرنا ہے from one place to another place اور movement میں just دونوں چیزیں بھی ہو سکتی ہیں جب general بات کر رہے ہوں گے تو ہم کہیں گے body parts بھی move کر سکتے ہیں entire body بھی move کر سکتی ہے یہ بات clear ہوئی next ہے ہمارے پاس کہ what is the role of skeletal system یا پھر what is پہلے ہم دیکھیں گے definition کہ what is skeleton یا skeletal system پھر انشاءاللہ next lecture میں ہم اس کا role دیکھیں گے ٹھیک ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس skeletal system یا skeleton کیا ہے یا skeleton دیکھتے ہیں ہم کہتے ہیں skeletal system یا skeleton is defined اس کی definition ہم ایسے کر سکتے ہیں کیسے definition ہوگی اس کی ہم کہتے ہیں it is the framework of it is the framework framework سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ framework کیا ہوتا ہے دیکھیں جب ہم نے کوئی بھی چیز بنانی ہو لیٹ کے ہم نے دروازہ لگانا ہے دروازے کے لیے سب سے پہلے اس کی چوکٹ لگائیں گے پھر اس میں دروازہ فٹ کریں گے اسی طرح ہم نے کوئی بھی چیز بنانی ہے چار پائی بنانی ہے اس کو پہلے اس کی چوکٹ بنائیں گے تو پھر اس کی بنائی کروائیں گے framework کہتے ہیں اس کا دھانچہ بنانا پہلے اس کا infrastructure بنانا تو framework of ہماری body میں ایک framework ہے کیسا کس چیز کا ہے articulated structure کا کیسا ہے framework articulated structures ہیں articulated mean جوڑدار جگہ جگہ پہ ہمارے skeleton میں جوڑ ہیں ایک bone دوسری bone کے ساتھ contact میں تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا skeleton کیا ہے it is the framework of articulated یا hard structure hard and articulated structure hardened articulated structures it is the framework of hardened articulated structures that provide that provide یہ ہمیں کیا مہیا کرتے ہیں physical sport to the body that provide physical sport to the body ٹھیک ہے and helps in movement physical sport provide کرتے ہیں ہمیں movement میں help کرتے ہیں اسی طرح protection میں help کرتے ہیں ہمارا skeleton کس میں help کرتے ہیں protection میں define ہم ہم مطلب اس نے ہم physical sport دی ہے اور جب ہم بات کرتے ہیں movement کی تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا skeletal system ہمارے کون سے system کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں muscular system کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں اور ہماری body کو movement کے قابل بناتے ہیں ہماری body کو movement کے کابل بناتے ہیں clear اب ہم جو ہے وہ skeleton کی types دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس skeleton کی کون کون سی types ہیں تو ہمارے پاس skeleton کی two types ہیں ایک ہے ہمارے پاس endoskeleton کیا ہے endoskeleton اور دوسرا ہمارے پاس ہے exoskeleton کیا ہے exoskeleton as the name indicate that endo endo mean inside exo mean outside ٹھیک ہے اگر ہم اس کے proper definition دیکھیں تو ہم کہتے ہیں the skeleton as a skeleton skeleton that is present that is present inside the body that is present inside the body is called endoskeleton the skeleton that is present inside the body is called endoskeleton اگر ہم exoskeleton کی بات کریں just inside کی جگہ ہم کیا لکھیں گے outside skeleton that is present outside the body that is present outside the body is called exoskeleton for example ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس خاص طور پہ example میں جتنے بھی ہمارے پاس vertebrates ہیں کیا ہیں vertebrates اب vertebrates کسے کہتے ہیں ایسے جاندار جن کی backbone ہو جن کے اندر read کی ہڈی موجود ہو جن کی read کی ہڈی موجود ہو ان جاندار کو ہم کہتے ہیں vertebrates کیا کہتے ہیں vertebrates تو تمام vertebrates میں کون سا skeleton ہے endoskeleton for example vertebrates میں کسی vertebrates کی example دو ہم human کی example دے دیتے کیا کوئی ایسی bone ہے جو میری body کے باہر لگی ہوئی ہوئی نہیں تمام bones skin کے اندر inside protected ہے اچھا اب ہم example دیکھتے ہیں exoskeleton کی کس کی example دیکھتے ہیں exoskeleton کی دیکھو ہم نے یہاں کیا لکھا vertebrates جو exoskeleton ہوتا ہے وہ عام طور پہ کس کے اندر ہوتا ہے invertebrates میں ہوتا ہے کس میں ہوتا ہے invertebrates اب invertebrates mean ایسے جاندار جن کی body میں ان کی vertebral column ان کی back bone ان کی read کی ہڈی موجود نہ ہو ایسے جاندار ہم کہتے ہیں یہ invertebrates ہیں ٹھیک ہے اور یہ ہم کہتے ہیں کہ جو arthropods ہیں کیا ہیں arthropods اب یہ arthropods کون سے جاندار ہیں یہ ہمارے پاس جاندار وں کہتے ہیں یہ arthropods ہیں جیسے ہمارے پاس اگر ہم کچھوے کی بات کریں تو اس کے اوپر پورا ایک cover ہوتا ہے خول ہوتا ہے اس کا اس کے اوپر کیا ہوتا ہے خول وہ اس کا کیا ہے exoskeleton ہے تو یہ باتیں clear ہوئیں endoskeleton the skeleton that is present inside the body is called endoskeleton the skeleton that is present outside the body is called exoskeleton پھر ہم نے کہا کہ ہمارا جو پورا skeleton ہے کتنی چیزوں سے مل کر بنتا ہے whole skeleton is made up of two major things number one is bones and number two is cartilage ٹھیک ہے bones and cartilage اچھا اگر ہم سوچیں ہمیں تو ایسا لگتے کہ جیسے ہماری bones بس اندر dead ہیں ان کا کوئی asatch function نہیں صرف جو ہمیں سہارا دین ہے لیکن نہیں یاد رکھنا ہماری bones کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ over skeleton is very much alive is very much alive بہت زیادہ زندہ چیز ہے اتنے زیادہ cells ہماری پوری body میں نہیں بنتے جتنے cells ہماری bones میں بنتے ہیں وہ ہم نے 9th class میں پڑھا تھا کہ in every second ہر second میں almost millions جو red blood cells ہیں وہ ہماری bones میں بن رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہماری bones ہیں وہ very much alive ہیں بڑی زندہ چیزیں ہیں ٹھیک ہے dead نہ سمجھنا bones کو clear ان کے اندر بہت زیادہ cellular activity ہے ان کو nourishment کی فوڈ کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ ان کے اندر cells جو ہیں وہ بے تہاشا cells divide ہو رہے ہوتے ہیں یہ بات clear ہوگی اگر آپ کوئی question ہے تو آپ comment section میں پوچھ سکتے ہو thank you Allah حافظ